26 اکٹوبر کو پینثرز پارٹی ویلے دیوز کے روپ میں منانے جا رہی ہے جس کے چلتے پینثرز پارٹی کی سامبا جلائکائی کی طرف سے سامبا میں پترکار وارتہ کا ایوجن کیا گیا ویلے دیوز کی تیاریوں کی جانکاری دیتے ہوئے پینثرز پارٹی کے پورو منتری یشپال کنڈل تتھا جلائے دیکش راجوشیر سنگھ سمیال نے کہا کہ ویلے دیوز پر پینثرز پارٹی کی طرف سے سامبا کے اتیاسک چچی ماتا مندر سے ایک موٹر سائیکل ریالی نکالی جائے گی جو سامبا شہر کے ویبین شیطروں سے گزرے گی دیکھئے جو جمہو کشمیر میں ویلے دیوز پینثرز پارٹی سے ہی شروع ہوا ہے پروپیسر بیم سنگھ نے اس کی شروعات کی ہے شبی کتوبر 19 سنتالی کو مہراجہ ہری سنگھ اور جو ایک سائن آف انسٹرومنٹ جو ہوا اور ستائی کتوبر کو اس کو مانتہ ملی اور جمہو کشمیر کا حالات جو ہے وہ ہندوستانس کے ساتھ ہوا تو ہم جے پینثر پارٹی یہ سمیتی ہے کہ پندرہ انگستر شبی جنبری بھی بنانا بہت ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے شبی اور ستائی کتوبر بنانا جو ہے جو بہت ضروری ہے اسی کے اپلکش پہ ہم ایک موٹر شہ کے ریلی جو ہے وہ سامبا چیچی ماتا سے شروع ہوگی اور منڈیوں سے ہوتے ہوئے ہری سنگھ چوک پہ آئے گی اور جہاں پر مہراجہ ہری سنگھ جی کا سٹیچو بنا ہوا ہے اس سٹیچو میں ہم فول مالا جو ہے وہ ارپت کریں گے اور بہاں پہ کنکلور کریں گے اس ریلی میں ہرشدیب سنگھ جی جی پارٹی کے چیرمن اور پارٹی کے پریزیڈنٹ بلوین سیم نگوٹیا بھی شامل ہوں گے اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر میں ہمیں بیلے دیو سے جو ہے یہ ہر سال شبی جنبری اور پندرہ گست کے روپ میں ہی منانا چاہیے کیونکہ جو جمہو کشمیر ہے یہ انگریجوں کے گلام نہیں ہوا جمہو کشمیر میں ہمارے اپنے راجہ مہراجہ تھے اور انہی نے جہاں پر شاشن کیا اور اس کے بعد جمہو کے لوگ جو ہے وہ کشمیری حکمرانوں کے گلام ہوئے لیکن ہمارا جو ہے ترنگا جاترہ جو ہے جے بھی ہر ڈسٹنگ میں ہر تصیل ہیڈکوارٹن میں جا رہی ہے لوگوں کو جہی اویر کرے ہیں کہ ہمیں سیپریٹ سٹیٹ چاہیے ہمیں سٹیڈ ہوت چاہیے ہمیں ری آرگرنیشن چاہیے ہمیں جمہو کی اپنی اڈنٹیٹی چاہیے جو آج لوپ تو ہوتی نجرہ آ رہی ہے تو جے پینتر پارٹی جو ہے جے شبی اکتوبر کو سامبہ میں بیلے دیوز کے روپ میں جو ہے جے موٹر شاکر ریالی کا جو بندوست کیا ہے وہ ہم موٹر شاکر ریالی نکال لے گی دیکھیں شبیس اکتوبر کو ہم بیلے دیوز کے اپلکش میں ایک ریالی نکالنے جا رہے ہیں تو میری سب جباؤں سے جو اپیل ہے کہ وہ اس ریالی میں جیدہ سے جیدہ آکے اس میں حصہ لیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پندرہ گستو شبی جنبری جیسے ہم مناتے ہیں تو بیلے دیوز بھی ہمیں منانا چاہیے کیونکہ شبیس اکتوبر کو ہمارا ہندوستان کے ساتھ بیلے ہوا تھا یہ بھی پندرہ گستو شبی جنبری سے کم نہیں ہے تو میری پھر سے اپیل ہے ان سب جباؤں سے کہ شبیس طریق پرسوں چچی مادہ سے ہم ریالی کو نکال لیں گے اور منڈیوں سے ہوتے ہوئے ہاری سنگھ چوگ میں اس کو ختم کریں گے سامبا سے اجے کمار ایلرٹ انڈیا نیوز بیرو ریپورٹ